دورانِ گفتگو، دورانِ خطابت، بتمیز لوگ بھی سامنے آتے ہیں، تنقیدی لوگ بھی سامنے آتے ہیں، ایسے لوگ جو جان بوجھ کے وہ حال خراب کرنے کے لیے آتے ہیں، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھی آ جاتے ہیں۔ یہ وقت آپ کے صبر، تحمل اور برداشت کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس وقت میں اپنی برداشت کھو بیٹھتے ہیں، ٹیمپرامیٹ لوز کر دیتے ہیں، اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ان سامین کی نظروں سے گر جاتے ہیں۔ یہ امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ آپ غصے کے وقت کو اس تنقید کے وقت کو بھی بیجا، اسے کس طریقے سے برداشت کرتے ہیں؟ کیا کبھی آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا؟ میں اگر ہی پڑھ رہا تھا کہ سید اطالع شہ بخاری رحمت اللہ علیہ بڑے بلا کے کاری تھے، بڑے بلا کے خطیب تھے، سما باندھ دیتے تھے، تو کسی کالج میں بلایا گیا تو لڑکوں نے یہی پلان کیا جو آپ نے بتایا ہے کہ ہم نے انہیں بولنے نہیں دینا۔ تو وہ پتہ لگ گیا، آڈینس کے موٹ سے پتہ لگ گیا تو جب سٹیج پر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، صرف چند آیات پڑھنا چاہتا ہوں، اگر چند آیات کی اجازت دے دیں، قرآن تلاوت کرنا چاہتا ہوں، تو بس اس کے بعد پھر جب یہ اجازت ملی تو باقی اندازہ پر تعلق شہ بخاری کا بیان ہو، ان کی زبان ہو، ان کی الفاظ ہو، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد وہ لیکچر کب تک چلا ہوگا؟ تو اس صبر، تحمل اور برداشت کا سب سے زیادہ مظاہرہ سٹیج پر کرنے کی ضرورت ہے، ممبر پر کرنے کی ضرورت ہے، مائیک ہاتھ میں پکڑ کر کرنے کی ضرورت ہے۔